اکثر یہ سوال ہمارے دماغ میں رہتا ہے آس پاس دیکھ کر یا کچھ بھی چیزیں سمجھ کر کہ ہمیں ایکٹریکٹیو بننا ہے ہمیں ایسا بننا ہے کہ سامنے سے لوگ ہماری اور ایکٹریکٹو ہم سے باتیں کریں لیکن اس کے پیچھے کی سائیکولوجی کیا ہے کیا ہمیں کرنا ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے ایکٹریکٹیو بننے کی اور نکل لیتے ہیں تو آپ سچ میں ایکٹریکٹیو بن جاتے ہیں لیکن ہم جو سوچتے ہیں جو فلموں میں بتایا جاتا ہے کہ مہنگے مہنگے کپلے یہ سب وہ ایک سیکنڈری پارٹ لیکن ہم سمجھیں گے آج کے ویڈیو میں کی کیسے لوگوں کی پسند بننا ہے ہیلو فرینٹس لوڈوپسٹوپ چینل میں آپ سبی کا سواگت سب سے پہلا ٹیپ ہے خود کے بارے میں اچھا محسوس کرنا سیکھیں ہم یہ سمجھ جاتے کی باہر سے پرفیوم ڈال کے یا باہر سے کوئی چیزیں کر کے سامنے والے کو ایمپریس کیا جائے لیکن ہم یہ بھول جاتے کہ ایک اینرڈی ایک اورہ کام کرتا ہے اگر آپ خود کے بارے میں اچھا محسوس کرنا شروع کرتے ہیں یعنی کی کیا مانڈ سیٹ کو اوپر لاتے ہیں سوچ کو اوپر لاتے ہیں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں ایک کونفیڈنس آپ کی نظروں میں ایک کونفیڈنس آپ کی باتوں میں ایک ایکسپیرینس آپ کے لیے یہ سب کچھ آپ کی سوچ کو پکا کرتا ہے تو خود کے بارے میں اچھا محسوس کریے یہ مت سوچے کہ میں کوئی کام کا نہیں ہوں یا میں ایسا ہوں ایسا نہیں خود کے بارے میں اچھا محسوس کرنا بہت ہی خاص ہو جاتا ہے دوسرا ہے پرابلم میں کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ سیکھیے ہمیں ایسا سب کچھ نہیں سکھنا ہے ہمیں یہ سکھنا ہے کہ اچھے جھوٹے کہاں ملتے ہیں اچھے گوگلز کہاں ملتے ہیں یہ سب کچھ ہم زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن اس میں محنت نہیں کرتے گی problem کو کیسے handle کریں کیسے اسے solve کریں یہ چیزیں بھی بہت ہی attractive ہوتی ہیں جب آپ کسی چھوڑی موٹی پریستی میں کئی پر بھی school college یا office میں ہوں گے پریستی تو پیدا ہوں گی وہاں پہ آپ اگر وہ problem کو tackle کر کے اس کو solve کرتے ہیں تو لوگ آپ سے embrace ہوتے ہیں آپ attractive بنتے ہیں کیوں کیونکہ problem solving mind بہت ہی کم لوگو کا ہوتا ہے اب اکثر دیکھنا کوئی problem ہوئی تو لوگ یہ ہی کہیں گے اے یہ کیسے ہو گئی ہم تو اچھے تھے ہمارے کرم اتنے اچھے ہے تو یہ ایسا کیوں ہو گیا یہ سب کچھ بولتے رہیں گے لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے فٹا فٹ سے اس کو ختم کیسے کرے یہ mindset اگر آپ کا آ جاتا ہے تو آپ بہت ہی attractive بن جائیں گے اور یہ attractiveness ہو سکتا ہے کسی کو بھی آپ کی اور impress کر پائیں اب آخری اور تیسری جو tip ہیں اپنے سپنوں سے پیار کریں اور اسے جینا شروع کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں سمجھ لیجئے آپ کو کوئی spot میں آگے بڑھنا ہے کوئی career میں کوئی business میں آگے بڑھنا ہے کہیں پر بھی آپ کو کچھ کرنا ہے تو اس پر اگر آپ جتنا زیادہ focus کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی energy high رہے گی آپ کے آنکھوں میں چمک دکھے گی آپ کے چہرے پہ glow ہوگا وہ glow fair and lovely کا نہیں ہوگا وہ glow ہوگا اندر کا آپ کے سپنوں کا کچھ چاہت ہے آپ کے اندر تو جب بھی کوئی انسان اپنے کام میں ویست ہوتا ہے اپنے چیزوں میں ویست ہوتا ہے تو اپنے آپ ہی وہ attractive ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جندگی میں کچھ کر رہا ہے زیادہ دل لوگ کچھ کرنا ہی رہے اس کی وجہ سے آپ کی اور attractive ہونے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے تو یہ تین tips ہیں آپ کو یہ اپنانی چاہیے لوگوں کی پسند بننے کے لیے مجھے کامیٹ بوکس میں بتائیے کہ کونسی tip آپ آج ماتے ہیں تو میری پیار پیارے دوستو فرینڈ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جیے بی ایف رانجہ مشروع لیلا جو بھی ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوال ہے سو جاؤو کامیٹ بوکس میں بتانا نہ بھولیے تینکی دوستو نو بیتر، لیو بیتر